کریم پاک جوامے مدنیہ میں جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل رحمان میڈیا سگفتگو کر رہے ہیں براہ سے آخری پیس دا لینا اس سے مشاورت کرنا ہوئی اس کے پارٹی کی دنسفن کا تقاضی تھا میں دعوید نواز شریف صاحب خود شریف ہو رہے ہیں اس میں کے لئے یہ نواز شریف خود ہے اس میں شریف ہو رہے ہیں میں ای ارز کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی ہم میاں شعبہ شریف صاحب سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے لیکن ایپی سی کی اہمیت اور ان میں اس کا ناگزیر ہونا اس پر اتفاق کر رہا ہے موجود دیکھیں میں گزارش کروں جی بنیادی طرف تو ہم اس حکومت کو جائز حکومت ہی نہیں کہتے اور یہ ایک جالی منڈیٹ کے ذریعے لیکن اس کے بعد جب اس کے کارکردگی ہے اس سے ملک بڑا بری طرح متاثر ہو رہا ہے خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی قرضوں کے بوش کے حوالے سے بھی ہمارے جو ذریعہ مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے حوالے سے روپے کی قدر کم ہونے کے صورت میں مہنگائی دو سو سے تین سو فیصد تک ایک سو سے دو سو فیصد تک چلی گئی ہے اس سے عام آدمی جو بری طرح متاثر ہو رہا ہے یہ تمام ایسی صورتحال ہے کہ جس کا تعلق حکومت کے بننے یا گرانے سے نہیں ہے یہ بات واضح رہے ہیں اب ہم سوچ یہی رہے ہیں کہ جو قوم کو درپیش معاملات ہیں یا جو ملک کو درپیش معاملات ہیں اس کو ایڈریس کریں ایڈریس کریں گا کہ آپ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑا جا رہا تھا پیغام جداری صاحب سے بھی آپ کے رابطہ ہوا تو میاں نواشید صاحب اور جداری صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بات ہوئی ہے ان دونوں کو بٹھا دیا جائے دونوں بڑے اپوزیشن لیدہ رہے ہیں اپوزیشن لیدہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیارہ اتر چکا ہے اور آدھی تصدیق تو امان کی حکومت نے خود تصدیق کر کے کر دی ہے اب وہاں سے جو اڑا ہے اس کا روٹ بتلا رہا ہے کہ وہ پاکستان آیا ہے اور یہاں جاں سے گھنٹے گزارے ہیں اس حوالے سے جو تکنیکی طور پر جو عام لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو اس کو بنیاد بنا کر سیولیوییشن نے تردید کی ہے لیکن میں نے پھر کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اس تردید کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئے گی عمران خان کی صورت میں آئے گی وہ یہودی لابی کی نمائندگی کرے گی آج وہ ساری باتیں قوم پر سچی ثابت ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی قوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس آنے والے دور میں کدھر لے جائے جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنتی تھی یہ سنجیدہ صورتحال ہے اسرائیل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اسرائیل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اسرائیل کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تسلیم کرو اور میں آپ کو اسلحہ بیچوں اور میں آپ کے ساتھ تجارت کروں اور پھر میں پاکستان کو بڑا خوشحال دنیا بنا دوں جو آدم عزیم صاحب نے ایک اپنا موقع دیا ہے کہ کرتا ہوتا نت اس کا اسلانت نہیں آلیا ہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہم سود کو بتانت نہیں کرتے ہیں سود اسلام میں نہیں ہے ہم نہیں دے سکتے ہیں جب ہمارے پاس پاس میں ہوں گے تو دے دیں گے آپ اس پر کیا کریں گے دیکھیں ملکی معیشت جب تک آپ سود کی لانت سے ملکی معیشت کو پاک نہیں کریں گے یہ سوچ لینا کہ ہماری ملکی معیشت ترقی کر جائے گی ستر سالوں کا تجربہ تو یہی بتا رہا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں مستقبل ہمارا بہتر نہیں ہو رہا ہے سب احمد یہ کہتی ہے کہ یہ اپی سی ایٹھکوں کا اتحاد ہے یہ خود تھگ ہیں یہ تھگی کر کے آئے ہیں کہ مہدین صاحب زرداری صاحب ابھی بھی شریف پیپلی کی طرف سے تو اس کی انسیلائجے پر نربی نہیں آئی ہے وہ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک لانتا کا لانتا نمبر ٹو ہے اور ہی کافی دیر تک چلے گا سوٹ میریٹ کے وہ نواز شریف کے خلاف جو اپنی آواز رکھنے میں برقرار اور کی ٹون ابھی بھی بئی ہے آپ کیسے انسیلائجے پر نرب کریں گے کہ ایک ساتھ رکھے سکتی ہے میرے خیال میں کچھ سیاست میں سیاسی رہنماؤں کی کھل جھڑیاں ہوتی ہیں گفت کلتی رہتی ہے تو کچھ آپ کے ساتھ بھی بہت گزارنا ہوتا ہے ہم نے دوستے میں کچھ سے کچھ دوستی کفر لگاری پڑتی ہے فیامان اللہ کریم پاک میں مولانا فلز الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے ملاقات میں تمام معاملات ذہر بحث آئے ہیں جبکہ ای پی سی کی اہمیت پہ اتفاق کے رائے بھی موجود ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے ملک بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے